نیجے کالیج کے اندر طالبہ کی زیادتی کے حوالے سے سٹوڈنٹ جو ہیں احتجاج کرتے ہیں اور پہلی دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر تعلیم موقع پر پہنچ کے نہ صرف ان طالبات اور طالبہ کی بات سنتے ہیں بلکہ اس احتجاج کو ختم بھی کرواتے ہیں اس وقت ہمارے پاس جو ہیں بلکہ ساتھ ہی ہمارے مجود بھی ہیں وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات ان کے پاس چلتے ہیں اور انہی سے یہ بات بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ بھی دی کہ یہاں سے جو کیمرے تھے وہ ان کو ہٹایا گیا سی سی ٹی وی فوٹیج بھی غائب کی گئی اس حوالے سے وزیر تعلیم ہونے کے نہتے وہ کیا کر رہے ہیں اور کب تک یہ بھی اس واقعی کی تمام تفتیش کر کے تحقیق کر کے کیا چیز سامنے لے کر آئیں گے اور کب تک لائیں گے انہی سے مزید جان لیتے ہیں رانہ صاحب ہم نے دیکھا وزیر تعلیم ہونے کے نہتے آپ نے دبنگ انٹری ڈالی اور وہاں پر جو سٹوڈنٹ سے ان کو روکا بھی تو اب بتائیں کہ واقعی کیمرے کی فوٹیج اس غائب کی گئی ہے کیمرے ہٹائے گئے ہیں یا جھوٹ آئیے بھی سب سے پہلے تو the reason that I went there I'm very grateful to GEO اور ان کی جو education کی ٹیم ہے جو ہمیشہ ویجنٹلی وہ بوٹی مافیا ہو وہ کوئی بھی issue ہو بڑا ویجنٹلی رپورٹ کرتے جب میں مجھے incident کا پتا چلا سنڈے کی رات کو تو میں نے سارے department سے details لی اور پھر منڈے مالنگ آپ نے دیکھا کہ کنال پہ جو campus ہے college کا وہ جلا دیا گیا پھر دوسرے campus پہ fire جو ہے وہ light کیا گیا تیسرے گلبرگ campus جہاں گئی ہے said incident ہے تو پھر میں نے یہ decide کیا کہ میں مجھے خود وہاں جانا چاہیے اور میں وہاں پہ گیا اور ہزاروں students کے ساتھ میں نے engage کیا students کا یہ point of view ہے تو اس میں multiple جو parties ہیں government کیا کہا رہی ہے students کا کیا point of view اور college والے کیا کہتے ہیں students کا یہ کہنا ہے کہ اس بچی کے ساتھ ان کی ایک اور دوست تھی جس کے phone میں یہ footage تھی وہ footage انہوں نے delete کی بار کیف پولیس نے یہ deny کیا اور بلکہ ڈی آئی جو آپریشنز میں اس ساتھ موقع پہ تھے انہوں نے categorically سب بچوں کو کھڑا کر کے کہا کہ کوئی اس طرح کی evidence مجھے دیں یا ان سے میرا رابطہ کرا دیں جو grief family ہے ان کے parent سے یا اس بچی کا نام بتا دیں ان کا کوئی address بتا دیں وہ بار کیف اس time produce نہیں کر سکے بٹ کیونکہ وہ اتنا emotionally charged تھے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کا incident ہو تو ہم harassment پہ ویسے بھی zero tolerance رکھنی چاہیے تو ہم نے جو دو steps لیے students کی دو ہی demands تھی انہوں نے کہا کہ وہ جو set چوکی دار ہے he's not behind bars اس سے پہلے behind bars ہونا چاہیے ہم نے وہ foreign insure کیا دوسرا انہوں نے کہا کہ perception یہ ہے کہ وہ target ور گروپ ہے تو آپ کبھی اس کی registration suspend نہیں کریں گے بلکہ الٹا وہ ہمیں suspend کر دیں گے تو ہم نے ان کی registration on the spot suspend کی تاکہ at least وہ transparency اور fairness کے جو element ہے وہ address کیا جا سکے بار کیف اس میں جو پہلے ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ اس طرح کا incident ہوا ہی نہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ students جو perform نہیں کر رہے تھے اور college ان کے خلاف کوئی action لیتا تھا انہوں نے یہ ساری چیز stir up کی اور پھر اس کے through انہوں نے through social media اسے propagate کیا ایک چیز میں آپ کے program کے توسط سے سب کو کہنا چاہتا ہے کہ بیٹیاں ہماری بھی ہیں اور بہنیں ہماری بھی ہیں تو اس پہ zero tolerance ہے جو بھی outcomes ہوں گے وہ full spirit میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے بغیر کسی خوف و خطر کہ ہم نے وہ چوکیدار بھی گرفتار کر آیا turn in کر آیا ویسے اس میں میں appreciate کرتا ہوں کہ college نے فوراں وہ چوکیدار دیا پولیس کو over turn in کر دیا registration ہم نے موقع پر suspend کر دی یہی students کی demand تھی ہم نے انہیں یہی سمجھایا کہ patient رہنا ہے ہم نے violent نہیں ہونا ہم نے اپنی درس گائیں نہیں جلانی اور یہ guarantee انہیں میں نے دیئے اور میں آج بھی یہ guarantee دوارہ آپ کے چینل کے توسط سے دے رہا ہوں کہ اگر اس incident میں کوئی بھی reported guilty ہوا ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے وہ جتنا بھی طاقتور ہو کہ وہ بچ سکے انشاءاللہ our chief minister will show justice اچھا آپ نے کل یہ بیان بھی دیا تھا ہم نے خود بھی سنا اور آپ یقیناً آپ کریہ کارڈ میں بھی یہ بات ہے کہ آپ نے خود کہا کہ کیمرے اتارے گئے ہیں اور جو سی سی ٹی بھی فوٹیج ہے وہ ختم کر دی گئی ہے تو یہ آپ نے بات کس بحاف پہ کی یا آپ نے خود دیکھا اس کو یا بچوں نے آپ کو بتایا میرے سامنے اس طرح کا انسلیر نہیں ہوا بیکس جب میں گیا تھا اب college انتظامیہ female principals اب موقع سے جا چکے تھے میں نے یہ کہا میں دوبارہ repeat کر دوں کہ ان بچوں کا یہ point of view ہے کہ جس set بچی کا انہوں نے کہا ان کی ایک friend کے پاس آہ ویڈیوز تھی جو کے جو concern principal ہے انہوں نے delete کی بارگیف جب تک میں وہاں تھا میرے سامنے انہوں نے کوئی evidence delete نہیں کیا اور وہ اس طرح کی کوئی چیز produce بھی نہیں کر سکے سو میں دوبارہ آپ کے پروگرام کے توسط سے correct کر رہا ہوں کہ جو ان بچوں نے اور یہی میں نے وہاں پکا اور میں نے اگر کا ورڈ بھی استعمال کیا کہ اگر if they are found guilty then we will not spare them اچھا یہ step تو لے لیا آپ نے اور ظاہر ہے جو بھی اس میں culprit ہوگا یا اس میں جھوٹ یا propaganda کا استعمال ہوا ہے وہ یقیناً آپ سامنے بھی لے کر آئیں گے لیکن آپ آگے کیا step کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں ایسا کچھ سوچا ہے آپ نے کہ ایک صرف college کی بات نہیں یا توسط میں بھی harassment کیا ہوا اور بہت زیادہ اس طرح کی واقعہ دب report ہونا شروع گئے ہیں اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں کہ جو فیمل colleges یا universities ہیں ان میں کیا اس حوالے سے کام کریں گے آہ دیکھیں جو incident ہے وہ absolutely fake incident ہے جہاں پہ کسی قسم کا evidence ہے بلکہ وہاں پہ وہاں کے دو professors جو ہیں انہوں نے students کو instigate کیا کہ آپ یہ protest کریں اس طرح کا کوئی incident میں report نہیں ہوا ایک بات میں آپ کی وزن ہے آپ پرسو رات میں بھی ایک اس طرح کا incident ہوا اور وہ فادر سعودی ریبیا سے آئے بچی کا معاملہ اس طرح کا تھا گلوں نے اس پر پسیٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور overall otherwise teaching community یا females کی طرف سے harassment کی شکایات آتی ہیں اور ہمارے اس پر laws اور legislation تو بہت strike ہے بار کیف میرا خیال ہے کہ اسے as پاکستانیز ہمیں address کرنا چاہیے کہ یہ ایک وہ gray area ہے جس پہ compromise نہیں ہونا چاہیے کسی political party کا نہیں ہونا چاہیے کسی individual کا نہیں ہونا چاہیے اور ہم نے اب سے پچھلے چھے مہینے میں قریباً تیس کے قریب فائی آز میں نے کرائی ہیں جہاں پہ female teachers اور students کے harassment issues تھے اور انہیں light کی لے لیا گیا اور فائی آر تک launch نہیں ہوتی تو اس پہ ایک جامعہ plan سارے stake holdings کا خواہ وہ private sector سے ہیں وہ public sector سے ہیں وہ parents ہیں وہ students ہیں professors ہیں teaching community ہے یا civil society ہے ہم سب کو بیٹھ کے اس پہ zero tolerance کے ایک framework بنانا چاہیے کہ بچیاں سب کی مشترکہ ہیں بہنیں ہر کسی کے خانے ہیں اچھا رانا صاحب آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ جہاں 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 جو بھی ابھی احتجاج ہوا وہ سب fake تھا یعنی اس میں reality absolutely fake تھا اور جو fairness ہے وہ سب کے لیے ہونی چاہیے اگر یہ said incident نہیں ہوا تو ہمیں کسی درزگاہ کو بدنام نہیں کرنا چاہیے اگر اس طرح کا کوئی incident ہوا ہے تو اس کے evidence سامنے آنا چاہیے انہیں سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے commit کیا کہ میری اپنی دو بیٹی ہے تو میں خود قرب میں ہوں اگر اس طرح کا کوئی incident ہوا ہوگا تو میں آپ کو یہ شور کر رہا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو justice کو روک سکتے اچھا آپ نے یہ بھی اس کو جاننے کی کوشش کی کہ چلیں students تھے ان کا کچھ university انتظامیہ یا college انتظامیہ کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا تھا لیکن آخر اتنا high level پہ وہ احتجاج کیا کیوں آپ لوگوں نے دیکھا کہ students توڑ پھوڑ بھی کر رہے ہیں انہوں نے جلایا بھی اور وہاں بہت زیادہ یہ ہوا کیوں ہے آخر اب اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہیں پہلے ہی college کی انتظامیہ جو ہے وہ انگیج کر لیتی تو یہ شاید اس حد تک حالات نہ جاتے پڑ بار کیف جیسے میں نے کہا کہ وہ درستگاہ بھی ایسی ہے جس نے کروڑوں بچے پر ڈیوز کی ہے